مجھے رونا بی تو ہاتا نہیں ہائے ندامت سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار غیبوں پہ خبردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام ضرود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے بکرید کی رات عید الفطر کی رات شعبان کی پندھرمی رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور چوتھی رات عرفہ کی یعنی آٹھ و نو زلحج کی درمیانی رات ازان فجر تک تو شعبان کی پندھرمی رات کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس میں کئی نازک فیصلے ہو جاتے ہیں اور افسوس کہ آج ہماری ایک اکثریت ہے کہ جو شب برات کو بھی غفلتوں میں گزار دیتی ہے آتش بازیاں کرتے ہوئے حرام ہے آتش بازی چھٹکارہ پانے کی رات توبہ استخفار کرنے کی رات نجانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے غنیہ تو طالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے ہم تو گناہ کرنے کے باوجود ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ رجوع نہیں کرتے جبکہ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے حضرت سیدہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہاہو الكریم شعبان المعظم کی پندروی رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام نے شعبان کی پندروی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی اللہ عز و جل سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی یہ وہ وقت ہے شعبان کی پندروی رات یہ آن ندامت کے آن صبحانے کا وقت ہے یہ معافی مانگنے کا وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا وقت ہے حضرت داود علیہ نبینا و علیہ السلام کے الفاظ مولا مشکل کو شعبت آرہے کہ رات انہوں نے اس آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ شعبان کی پندروی رات میں فرمایا تھا کہ اس وقت جو دعا مانگی اللہ نے اس کی دعا قبول کی اس میں جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرتے کہ دعا کرنے والا اس شعر یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن اور باجہ بجانے والا نہ ہو پھر حضرت داود علیہ نبینا و علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہم رب داود اغفر لیمان دعاکا فیہا ذہی اللیلتی او استغفرکا فیہا کہ اے اللہ عز و جل اے داود کے پروردگار جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے اب یہ حضرت داود علیہ نبینا و علیہ السلام کی دعا ہے اس رات کے بارے میں تو اللہ کے پیارے نبی مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے جو اس رات میں مغفرت طلب کر رہے ہیں کہ ہم اب بھی اس رات کو غفلت میں گوا دیں گے کہ اب بھی اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں کہ اب بھی ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اپنے رب سے معافی نہیں مانگیں گے جبکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داود علیہ نبینا و علیہ السلام اس رات میں دعا مانگیں مولا مشکل کشا علی المرتضی شابان کی پندرمی رات میں یہ لوگوں کو تحقید کر رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ کاریہ رکیہ مفسرہ مجتہدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار شابان المعظم کی پندرمی شب کو تائیدار مدینہ قرار قلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اس رات میں عبادت کرنے کی اجازت دو میں نے ارز کی جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اس کے بعد آپ نے قیام فرمایا اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو بہت طویل سجدہ فرمایا مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر رکھ کر اندازہ کیا تو حرکت معلوم ہونے سے میں بے حد خوش ہوئی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اور سید المعاسومین ہونے کے بابوجود اس مبارک رات میں کس قدر عبادت کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس رات میں آتش بازی اور اللہ کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے خوب خوب عبادت کرنی چاہیے اتنا طویل سجدہ کریں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ کہتی مجھے گمان ہوا کہ حضور کی روح قبض کر لی گئی ارے ہم سجدوں سے دور ہم عبادت کی لذت سے دور وہ سید المعاسومین ہیں گناہ متصور ہی نہیں ہے اور ان کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آجزی انکساری کرنے استغفار کرنے معافی طلب کرنے کہ معمولات کہ شابان کی پندر وی رات طویل سجدہ اور ہم ان بابرکت راتوں کو بھی غفلتوں میں گوا دیں ہمارے معاشرے میں آتش وازیاں اور طرح طرح کے کھیل تماشے آگئے شابان کی پندر وی رات دعوت اسلامی کے اجتماع ذکر و نات میں آ جائیے رونے والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رونا تو مانگو رونے والوں کی صحبت ان کی قربت بھی دل میں رکت پیدا کرتی ہے اب جیسے دوست ہم نے بنا رکھے ہیں ان میں ہم روئیں گے تو ان دوستوں نے تو مزاک اڑانا ہے اور ایسی بیٹھک میں ایسی گیترنگ میں جس میں ہم اتنے فرینک ہیں اس قدر غفلت والا ماحول ہے وہاں ایک دوسرے کو چھیڑنے کا ماحول ہے وہاں اپنی بھی قفیت بنتی نہیں رکت والے دوست بنانے ہوں گے مدنی نامات کی عامل دوست بناو اپنے ہمیں حیثوں کی صحبت چاہیے کہ جن کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل میں رکت پیدا ہو امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں حاضری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگئے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ صالحین کی صحبت کی برکت ہے یہ اللہ کے پیاروں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ دل رقیق ہو جاتے ہیں دل نرب ہو جاتے ہیں گناہوں پر ندامت ہوتی ہے اپنی زندگی کے گناہ یاد آتے انسان سچی توبہ کرتا ہے معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ سخت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے معمولات عجیب بنا رکھے شعبان کی پندر ویرات مدنی چینل کے نازل آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہی ہے اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھیں اجتماعی ذکرنات میں شرکت کریں سنتوں ورہ بیان میں شرکت کریں نصیحت کے مدنی پھول سن کر بھی دل نرم ہوتے ہیں ندامت کے آنسو چلتے ہیں پھر اجتماعی دعا ہوگی بزنی چینل پر بھی ہوگی جو اجتماع ہوں گے شبہ برات کے ان میں دعا ہوگی اس میں شرکت کریں رکت ملے گی سچی توبہ ملے گی ندامت کے آنسو مل گئے یقین کرو چند آنسو ہی کافی ایک آنسو کا قطرہ ہی کافی ہے جہنم کی آگ بجانے کے لیے حقیقی ندامت ہو تو صحیح اور پھر ہو سکے تو اس رات میں نوافل پڑھیں قصرت کے ساتھ موافل پڑھیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں جو عمل کیا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وآجوالکریم نے اس کا بیان کیا کہ ملہ مشکل کو شاہ فرماتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان کی پندروی رات میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے پھر آپ نے چودہ رکتیں پڑھیں نماز سے فراغت کے بعد آپ نے چودہ بار سورة الفاتحہ چودہ بار کل ہو اللہ احد چودہ بار کل آوز بی رب الفلق اور کل آوز بی رب الناس یعنی چودہ رکتیں پڑھ کر اس کے بعد چودہ بار سورہ فاتحہ اور چودہ چودہ بار تینوں کل آخری پڑھیں اس کے بعد ایک بار آیت القرصی اور سورہ توبہ کی آخری آیت لکجا اکم رسولم من انفسکم یہ پڑھ کر جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو میں نے اس فیل کے متعلق پوچھا تو آپ نے اشار فرما جو شخص اس طرح کرے گا جیسا کہ تُو نے دیکھا تو اس کے لئے بیس مقبول حج بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہے اور اگر روزے کی حالت میں صبح کرے گا تو اس کے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے سو رکت نفل کا بھی ذکر ہے اس رات میں جو سو رکت نفل پڑے اور ہر دو رکت پر سلام پھیرے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص گیارہ دفع پڑے اللہ اس کی طرف ستر بار رحمت کی نظر فرمائے گا ہر نظر میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ان حاجتوں میں سب سے کم مغفرت ہے مغفرت یا میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ شعبان کی پندر وی رات عبادت میں گزاریں گے رو رو کر اپنے رب کو راسی کریں گے نامہ اعمال تبدیل ہو رہے ہیں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیں سچی توبہ کر لیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اور شعبان کی پندر وی رات عبادت میں گزار لیں انشاءاللہ تعالی یہ آنسو کام آئیں گے یہ جاگنا کام آئے گا یہ معافی مانگنا کام آئے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میں جاہن نبی شلامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم